لیت موڈی لیت موڈی کے وکیل محمود عابدی نے کہا بھگوڑے نہیں ہیں لیت موڈی لیت موڈی کے خلاب بلو کارنر نوٹس سے بھی کیا انکار لیت موڈی کے وکیل نے کہا انڈر ورلڈ سے ملی تیدھم کی خطرے کو دیکھتے ہوئے در سے نہیں لاؤٹ رہے بھارت لیت موڈی کے وکیل نے کہا لیت موڈی لندن میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہ رہے وہاں کی عدالت نے انہیں اس کی اجازت دی ہے لیت موڈی موڈی پر سرکار کو گھرنے کے لیے میدان مطرے راہل گاندھی پی این سردیش منتری سوشما سوراج کو برخواست کرنے کی مانگی راہل نے سوشما کے ساتھ پی اے موڈی پر بھی بولا ہملا راہل کا عروب موڈی کو بچا رہے ہیں موڈی راہل کا عروب پی اے موڈی نے خود کیا تھا کالی دھن واپس لانے کا وعدہ کالی دھن کے عروبی کی مدد پر چھپی کیوں راہل پر موڈی سرکار کے منتری پرکاش جاولے کر کپل اٹوار کہا کاؤں گریس کے پاس کوئی مددہ نہیں بچا پرکاش جاولے کرنے کا پورانی تصویر دکھا کر اچھی راجنیتی کر رہی کاؤں گریس کہا کاؤں گریس کے راج میں ہی بھاگے تھے للیت موڈی کاؤں گریس پروکتہ رندیت سلجے والا نے کہا منتری بننے کے بعد ٹھیک سے ہومور کر کے نہیں آ رہا ہے پرکاش جاولے کر ان کو پھر اپنا ہومورک پورا نہیں کر کے آتے جاویٹ کر جی آج کل جب سے وہ سرکار میں منتری بنے ہیں کاؤں گریس نے تاور پورو ویدیش منتری سلمان کرشید کا خلاسہ یوپی سرکار کے وقت للیت موڈی نے ان پر بھی مدد کے لیے ڈالا تھا دباؤ لیکن وہ جھکے نہیں اینڈیے کے سیہو کی دل شیف سنا نے ویدیش منتری سوشما سوراج کا کیا بچاؤ سنجے رہود بولے سوشما کا کرتاؤں سممان بیواد کو بتایا سازش سوشما سوراج کے خلاف یوپی کاؤں گریس نے کھولا موڈچا سو امبار کو دلی نے سوشما کے گھر کے باہر جم کر کیا پردرشن یوپی کاؤں گریس کارے کرتاؤں نے سوشما سوراج کا پھونکا کٹلا پولیس نے کئی پردرشن کاریوں کو حراسات ملیا کاؤں گریس مہا سچیو دھگویجہ سنگھ نے سوشما کے باہر نے پی اے موڈی پر سادھا نشانہ بھولے پی اے ماؤن کیوں ہیں سوشما سے مانگے سفائی پردھار منتری جی ہمیں بتائیں کہ للت موڈی جی کی شکایت پر کی سفارش ویدیش منتری جی نے جب کی تو ان سے پوچھ کے کی کی بینا بتائے کی للت موڈی پر شکنجا کسنے کی تیاری میں پرورتن نیدیش آلے سترہ سو کروڑ کے ویدیشی مدرہ قانون علمہن کے سولہ ماملوں میں جلد نوٹیس بھیجنے کی تیاری دو دن کے چھتیس گر دورے پر پہنچے راہل نے کوربہ میں آدیواسیوں سے کی ملاقات کسانوں سے مل کر سنی ان کی سمسیاں راہل گاندھی نے بھومی ادیگرہن کا اٹھایا مدہ کہا دلی تک نہیں پہنچتی آدیواسیوں کی آواز اب آمکورت سے کیا ہوتا ہے آپ کی بات دلی نہیں پہنچتی دلی میں بڑے بڑے لوگ بات کرتے ہیں پریس والے بھی ان کی بات آسانی سے اٹھا لیتے ہیں آپ کی بات اتنی آسانی سے نہیں اٹھتی بیلاسپور میں راہل گاندھی کے ساتھ منج پر جگہ نہیں ملنے پر بھڑکے عجید جوگی اس پی جی کے روکنے پر آیا گصہ عجید جوگی کی ویدھائیت بیٹے امید جوگی نے راہل سے پیتا کو منج پر گلانے کا کیا آگرہ باد میں راہل کے کہنے پر عجید جوگی کو منج پر جانے کی ملی اجازت کینڈری گرہ منتری راجنا سنگھ نے دلی کے سی ایم کو دی نصیحت کہا ٹکراو کی راجنیتی چھوڑے کیجریواد ٹرانسفر پوسٹنگ بیواد کو لے کر سومبار کو گرہ منتری راجنا سنگھ سے ملنے پہنچے تھے کیجریواد ساتھ میں راجنا سنگھ سے ملاقات کے بعد بولے منیش سی سودیا کہا ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا پی جے پی نے دلی میں بھشت اچار کے معاملے میں 35 افسروں کی گرفتاری کو لے کر کےجریواد کے دعوے کو بتایا فرضی کہا جھوٹی باہواہی لوٹنے کی کوشش تو ہمارے سوتر یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے 35 افسروں کے نام بتائے ہیں وہ بلکل چھونٹ ہے وہ بلکل دھوکہ ہے گھرے لو ہنسا کے آروپوں میں پھسے آپ بدائک سومنان بھارتی پر ان کی پتھی نے لگا الزام کا چناو لڑتے وقت سمپتھی کو لے کر دی تھی غلط چانکار لیپکا نے دلی مہلایو کے دکش برخہ سنگھ کے ساتھ میڈیا کو سنائی اپنی آبیتی کہا مجھے بھی اپنی بات کہنے کا موقع دیں کے جریوان دلی مہلایو کے دکش برخہ سنگھ نے کہا کہ جریوان لیپکا کو بلا کر اس کی فریاد کیوں نہیں سن رہے سومنان بھارتی کی ماں بھی پہنچی دلی مہلایو کے دفتر کہا بہو کی گھر واپسی کے لیے ردگاشرم میں بھی رہنے کو تیار سومنانت بھارتی نے دلی مہلایو کے رویے پر اٹھایا سوال کا مہلایو کا کام گھر جوڑنا یا گھر توڑنا سومنانت بھارتی نے ٹویٹ کا دلی مہلایو سے پوچھے پانچ سوال کا مجھے چھپیس جون کو بلایا تھا تو پھر اس سے پہلے پیسی کیوں پرزی ڈگری کیس میں گرفتہ دلی کے پورو کارون منتری جیتینرہ سنگھ تومر کی پولیس ریمان چار دن کے لیے اور بڑھائے گئی پولیس نے مانگی تھی آٹھ دنوں کی ریمان پشمنگال سرکار نے راججے میں چھے سمارٹ سیٹی بنانے کو دی ہری جھنڈی، سریگوڑی، بیر بھوم، چرولیا، نادیا، ہاوڑا اور باروی پور کو سمارٹ شہر بنانے کی یوجنہ سبھی نئے سمارٹ سیٹی کا خود بکھی منتری ممتہ بنار جی نے کیا چناؤں نئے سمارٹ سیٹی کے نرمان پر قریب ایک لاکھ کروڑ کا آئے گا خرد اندری منتری بابل سپریوں نے پورو پردھان منتری منمون سنگھ پر کسا تنج کولکاتا میں کائکرب میں کہا مون رہنے کے کارن منمون سنگھ ایک اچھے پتی سابیت ہوئے سمارٹ کو رالے گھن سدھی میں انہ کا منا 78 جنمدن انہ نے کہا میں خود جنمدن نہیں مناتا اس سے عمر کم ہوتی ہے دا سے ایک روپے 35 پیسے سستوٹ ڈیزل لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں 64 پیسے کا اضافہ اس کے چار مہینے میں پیٹرول کے دا میں تیسری بڑھوتری تیل کی قیمتوں میں بدلاو سومبار آدھی راست لگی دیش بھر میں چھلاک سے زیادہ چھاتروں کو پھر سے دینا ہوگا آل انڈیا پری میڈیکل ٹیسٹ پیپر لیٹ معاملے کے بعد سپریم کورٹ نے دنپک کی پرکشہ سپریم کورٹ نے سی بی ایس سی کو دیا نردیش چار ہفتے میں دوبارہ آئیوجیت کی جائے پرکشہ دلی میں صفحی کرمیوں کے ارطال کے بعد کئی جگہوں پر پوری طرح ساف نہیں وہاں پورا ایم سی ڈی ای نکار پھوڑا وقت آل لگے گا مودی سرکار کے منتری محیش شرمہ نے کیا یوگ کہا تیس سال سے ہر دن بیس منٹ یوگ کرتا ہوں سوریہ نمسکار کو بتایا یوگ کا حصہ اسپینیتہ آزم خان نے یوگ کے باہنے پھر سادھا یوگی عادت تینات پر نشانہ کہا یوگ سے نہیں یوگی سے آتی ہے وہ ہمیں یوگ سے بھو نہیں آتی ہمیں ایک یوگی سے بھو آتی ہے یوگی عادت تینات نے آزم خان پر کیا پلٹوار کا آزم خان کرے سوریہ نمسکار اس سے درست رہے گا دماغ آج تک کہ خوفیہ کیمرے میں کہہ دھوا راج دھانی دلی میں فرضی ڈگری کا کاروبار بینہ امتحان دیئے پی ایش ڈی سے لے کر ایم بی اے تک کی ڈگری ڈلی میں بکٹی ہر طرح کی ڈگری بی اے ایم اے سے لے کر ایم بی اے اور ایل ایل بی کی ڈگری کا بازہ ڈلی کے لکشمی نگر موڈل ٹاؤن اور ساؤتھ ایکسٹینشن میں چل رہا ہے کھیل ایڈوکیشن سنٹر کے نام پر فرضی وار تیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے میں بکٹی اے ڈگری مارک شیٹ کے ساتھ ڈگری دینے کا وعدہ تین سال کی ایل ایل بی کی ڈگری تین مہینے میں دلال کسی بھی سال کی ڈگری دینے کو تیار ممبئی کروں کو فانی کے لیے پہلے سے زیادہ قیمت چکانی پڑے گی بی ایم سی سے سپلائی کی جانے والی پانی کی در میں منگلوار سے آٹھ فیزدی کا اضافہ بی ایم سی سوتروں سے ملی جانکاری کے مطاوک سال دوہزار بارہ میں ہی پانی پر ٹیکس میں بڑھوہتری کرنے کا نیرنہ لیا گیا تھا پانی کی در میں آٹھ فیزدی کا اضافہ سالہ نہ ہوگا قریب پانس سال کے لیے ہوا ہے فیصلہ سلمان خان ہٹ اڈ رن ماملے میں بومبیا ہائی کوٹ میٹلی سنوائی اب ایک جولائی کو ہوگی سنوائی باڈی کار ایکسیڈنٹ کیس میں آروپی وکیل جانوی کو آج نہیں ملی کوٹ سے رہا تب سترہ جون کو ہوگی زمانت پر سنوائی شاہ جاپور میں انصاف کے لیے دھرنے پر بیٹھی پترکار جگینر کی پتنی کی طبیعت بگڑی دھرنا اس طل پر یہ فارماسیسٹ نے کیا علاج کانگریس نیتا جیتن پرساد نے شاہ جاپور جا کر پیڈیت پریوار سے کی ملاقات بولے سرکار سی بی آئی سے کرائے ماملے کی جانج اکھلیش سرکار میں منتری شیفال یادو کا بیان کہا جانج کے بعد ہی کسی منتری کو ہٹایا جائے گا بولے راجہ بھائیہ کو ہٹایا گیا تھا بعد میں وہ نردوش ثابت ہوئے پینات جانج کے کوئی بھی منتری نہیں ہٹایا جائے گا مہاراجٹ کے ناسک میں سیویل ہاؤسپیٹل کے ایک ڈاکٹر پر نرس کے ساتھ چھیڑ خانی کا آروف دیرودھ میں ہرطال پر گئی نرس ہے اسپتال کے ڈاکٹر پر بیتی رات ایک نرس سے چھیڑ چھڑ کا آروف پولیس نے درج کیا ماملہ گرفتاری کی مام کو لے کر دھڑنے پر پیٹھی نرس ہے ممبئی کے باندرہ میں بیتی رات نشے کی حالت میں ایک مہلہ نے جم کر کیا ڈراما پولیس کو دیکھ خود کو کار کے اندر بند کیا ڈرنک اینڈ ڈرائیو کی چیکنگ کے دوران مہلہ نے کی بھاگنے کی کوشش پکلے جانے پر جم کر کیا تماشی پولیس نے کافی دیرواد کار کا شیشہ توڑ کر مہلہ کو باہر نکالا پھانے میں جرمانہ لگانے کے بعد مہلہ کو گھر جانے کی بھی اجازت ممبئی کے کلیان میں ایک مہلہ کانسٹیبل کی سندگد حل پر ملی لاش پولیس معاملے کی جانچ پی جھوٹی ممبئی میں پل میں سپیشل 26 کی ترج پر ایک کروڑ 65 لاکھ کے لوٹ فرضی آئی کر ادھکاری بند گھر میں گھسے تھے بدماش پولیس نے آٹھ ہاروپیوں کو کیا گرفتار بدماشوں نے کانڈی والی علاقے میں ایک مہلہ کے گھر بولا تھا دھاوا جیور اور کیش لے کر مہلہ کو اپنے ساتھ کار میں چلنے کو کہا بعد میں راستے میں اتار کر ہوئے فرار مہاراج میں ٹکٹ کنفرم نہیں ہونے پر کچھ ویڈائکوں نے جبرن رکوائی ٹرین ناندیل اسٹیشن پر ایک گھنڈے رکی رہی سکندر آباد ممبئی ایکسپریس ٹرین ٹرین رکوائی میں شیو سنا کے ساتھ کانگریس کے ویڈائک بھی شامل ریلوے ادھکاریوں سے آشوہ سن ملنے کے بعد ٹرین کو جانے کے دیجازت ہریانہ کے بھیوانی میں ایک یوتی کو اگوا کر چاہ دریندوں نے کیا گینگریپ پولیس نے درج کیا کیس اب تک کسی کی گرفتاری نہیں پیڑیٹ لڑکی کو رات میں جبرن اس کے گھر سے اٹھا کر لے گئے بدماج گینگریپ کے بعد گاؤں میں ہی چھوڑ کر فرار ہویا روپی یوپی کے بانہ بھنکی میں ٹول پلازا پر ہوئے فائرنگ کے ماملے میں ایراج جی کے پورو درجہ پراپت منطری اکبال پر کسی کا شکنجا گرفتاری کے لیے پولیس نے بنائی آٹی میں پشے منگال کے پورولیا میں صدر اسپتال میں نوجات بچوں کی موت کا پھر آیا ماملہ سامنے پانچ دنوں میں کیس بچوں کی موت نوجات بچوں کی موت پر اسپتال پر بندھن نے سادھی چوپی اس یو سی آئی کارکرطاؤں نے اچس طری جاج کی مانگ ڈلی پہنچی یوپی میں پترکاروں پر ہوئے حملے کی آج حملے کے ویرود میں جنتر منطر پر تمام پترکاروں نے کیا پردرشن دچھن کے سپرسٹار رجنیکان کی پتنی کے خلاف بینگلور میں کیس درج کوچھاڈین فلم نرمان کے دوران پیسے کی دھوکہ دھڑی کا لگارو ڈلی میں کنورزن چارج کے خلاف دھرنے پر بیٹھے ویاپاری کا ایم سی ڈی نئے سیری سے لگانا چاہتی کنورزن چارج کاؤنگریس نے کاروباریوں کی ویرود کا کیا سمرتھن جھارکھن کے گڑھاں میں دلیت پریواروں پر دبنگوں کا کہہر گاؤں چھوڑنے کی دی دھمکی میرٹ پولیس کا نوٹھا انداز ایک گھر پر نوٹیس چسپا کرنے سے پہلے گاجے واجے کے ساتھ پٹوائی مرادی ٹیم انڈیا کے ونڈے ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی ونڈے سیریز کھلنے کے لیے ڈھاکا پہنچے دھونی کے ساتھ سوریش رہنا روینر جڑے جا اکشر پٹے لمباتی رائیڈو اسٹوارڈ دھونی مہشرمان دھول کلکڑ بانگلہ دیش کے ساتھ تین ونڈے کی سیریز کا پہلا نیچہ ڈھون کو ڈھاکا میں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچے پلوٹا ٹیس میک بارش کی چڑھا ونڈے سیریز کے دوران کی بارش ہونے کیا ساتھ آسٹریلیا کے دھاگڑا بلے باز اسٹیلی سمیت آئی سی سی ٹیس ٹیس ٹینکنگ میں ٹاپ بلے باز دوہزار بارہ میں مائیکل کلاکڑ کے نمبر ایک بلے باز بننے کے بعد یہ کامیابی حاصل کرنے والے سمیت آسٹریلیا کے پہلے بلے باز پروکوڑڈی کا سیزن پھر سے دلی دونگ نے سیزن ٹو کے لیے اپنا نیا لکھ اور لوگو جاری کیا بھارت کے پروکوڑڈی نمبر اگوڑا ٹیم کے مکھے گوڑڑ